بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ہم قدم میں آپ کا خیر مقدم ہے فم نائنٹی ایٹ دوستی چینل سے یہ پروگرام براہ راز پیش کیا جا رہا ہے میں ہوں تصور زمان بابر دوستو آج ہم 135 چائنہ ایمپورٹ ایکسپورٹ فیر کا ذکر کریں گے تذکرہ ہوگا اور اس کا آغاز آپ جانتے ہو چکا ہے پندہ اپریل سے اور یہ پانچ منہ تک یہ فیر رہے گا اور 135 چائنہ ایمپورٹ ایکسپورٹ فیر کے حوالے سے دنیا منتظر بھی رہتی ہے اس پار جو آغاز ہوا ہے وہ چین کی شہر گونگچو میں ہوا ہے وہاں پہ منقل کیا گیا ہے اس فیر کو اچھا آلہ مائر کی ترقی کی ہم قدمات کے حوالے سے بات کریں یا پھر آلہ سطح کھلے پن کو فروغ دینے کی جو ایک روایت ہے تو وہ آپ کو چین کے آن دکھائی دیکھیں اور اسی تھیم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس فیر کو اور اس خاص جو ایکٹیویٹی ہے اس ایونٹ کو رکھا گیا ہے اور اس سال کا جو ملہ ہے وہ تین مراحل پر جو ہے وہ مشتمل ہے اور تین مراحل میں آف لائن نمائشوں کا انعقاد بھی کرے گا چودہ تاریخ تک اگر دیکھیں تو سیکنڈوں کی تعداد میں بلکہ دو سو پندرہ ممالک اور علاقوں سے آپ حیران ہوں گے کہ ایک لاکھ انچاس ہزار خریداروں نے اپنا اندراج کرائے بڑی ہی اہمیت کی حامل اس ایکٹیویٹی کو دیکھا جاتا ہے پھر تجارت کو پھر امپورٹ ایکسپورٹ دونوں کو یہ بڑا خاصا ہے چینہ کا نورمل ہی ہم دیکھتے ہیں بہت سے ممالک میں کہ وہ ایکسپورٹس کو توجہ دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے برامداد میں اضافہ ہو لیکن چین بواہد ملک ہے کہ جو دیگر ممالک کو بھی یہ مواقع فرام کرتا ہے کہ وہ اپنی مصنوعات چین پیشیں اپنی سرویس کا اظہار کریں اپنی خطبات پیش کریں اور اسی طرح اپنی برامداد کو بھی وہ بڑھانا چاہتا ہے چین اور اس سوالے سے بھی جو بنیادی لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے کی ایک صحیح میں اور کوشش میں نظر آتا ہے حسن داؤد برڈ صاحب بہل قوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں معاشی معاملات کو بہت خوبی جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر مہت ساتھ موجود ہیں اس اہم موضوع پر آج ہم ان سے گفتگو کریں گے حسن داؤد برڈ صاحب خوش آمدیت کریں گے آپ کو پروگرام ہم قدم میں جی و علیکم السلام برڈ صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کہ اس فیر کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جو کہ یقیناً ایک طویل دورانی کے ایک 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 فیسٹیوٹی ہے جو کہ 135 میں چائنہ امپورٹ ایکسپورٹ فیر ہے پہلے تو مجھے تھوڑی سی اس کی اہمیت بتائیے کہ کس طرح سے دیگر امپورٹ ایکسپورٹ یا پھر تجارتی سرگرمیوں سے مختلف ہے یہ منتاز ہے جو دیگر ممالک جن کا انقاط کرتے ہیں جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج کل کے اس انوائرمنٹ میں جہاں پر ایک گریڈ وائز بزنس وائز ایک نومک ایکٹیوٹی وائز ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ اتنا کنڈیوسف نہیں ہے جو پردکشنز ہیں جو ڈسکشنز ہیں چاہے وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی سپرنگ میٹنگز میں ہو یا ایدروائز جو ایکنومک پنڈیٹس اپنے ڈسکشنز میں پردک کر رہے ہیں فورکاس کر رہے ہیں اس سال کے لیے اور اگلے سال کے لیے اس کے اندر جو چیز سب سے زیادہ سگنیفیکنٹلی سامنے نظر آتی وہ یہ ہے کہ چائنہ کا رول کیا ہوگا اوورال ایکنومک ایمپیکٹ کے لیے تاکہ جو ریزیلینس لانی ہے گلوبل ایکانومی میں وہ کیسے لائی جا سکے کیونکہ چائنہ جو ہے وہ اس وقت نمبر ٹو ایکانومی تو ہے لیکن نمبر ون اور نمبر ٹو ایکانومی کے درمیان جو گیپ ہے وہ کافی کم ہو چکا ہے اور اس لحاظ سے چائنہ نے جو اپنی پوزیشن ہے ایکنومک لیڈر کے طور پر وہ بہت زیادہ سنبھال لی اور چائنہ ایک ایسا ملک ہے اگر آپ بی آر آئی کی اگزیمپل لے لیں تو ایک سو پچاس ممالک اس کے پارٹنر ہیں اگر آپ ٹریڈنگ پارٹنر دیکھ لیں تو چائنہ ایک سو پچاس ممالک سے زیادہ کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے اور نمبر ون ایکانومی یو ایس جو ہے وہ اس سے آزے سے بھی کم کے ساتھ ٹریڈ کرتی ہے تو جو چائنہ ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ جو ایکنومک ایکٹیوٹی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کیا جائے نہ صرف ڈومیسٹکلی بلکہ انٹرنیشنلی بھی اور یہ جو کلیبریشن ہے اور میں نے کاؤپریشن نہیں کہا کلیبریشن کا ہے کیونکہ جو کلیبریشن ہوتی ہے اس کے اندر آؤٹکم جو ہے وہ ون ون ہوتا ہے تو جب وہ ایسے موقع فراہم کرتا ہے چائے ابھی ریسنٹلی آؤٹو شوز ہوں ای وی کی شوز ہوں یا ٹریڈنگ فیرز ہوں جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں ان کو پرموٹ کرنے میں ان کے اندر جو انٹر ایکشن ہے بزنس کمیونٹی کے درمیان چائے وہ بڑا ملک ہو کوئی ٹریڈنگ ملک یا کوئی چھوٹا ملک ہو جو کہ ایمپورٹ کرتا ہو کوٹس اینڈ سارویسز کو ان کو ایک پلیٹ فارم میں لانا کیونکہ ہر ملک کا کوئی نہ کوئی ایک کمپیرٹیو ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور چائنیز اکانومیس اگر آپ کسی کو بھی سٹڈی کریں تو وہ چائنہ کی ڈیویلپمنٹ کے اندر چائنہ نے جس طرح اپنے کمپیرٹیو ایڈوانٹیج کو پرموٹ کیا ہے چاہے وہ سستی لیبر کے فارم میں ہو یا رو مٹیجل کی اویلیبیلٹی کی فارم میں ہو ان چیزوں کو وہ بہت زیادہ پرموٹ کرتا ہے اور اسی لیے چائنہ اس طرح کے سٹریٹ فیرز کو نہ صرف بیجیٹلی بلکہ فیزیکل پریزنس کو بہت آسان بناتا ہے آپ یہ نوٹس کریں گے کہ ان فیرز کے لیے جو ویزے کا حصول ہے یا ٹریول کے لیے جو پروسیسز ریکوائیڈ ہیں اس کو چائنہ دوسرے کیسز کے مقابلے میں ان فیرز کے لیے بہت آسان بناتا ہے ایسے پلیٹ فارم اور موقع فراہم کرتا ہے جہاں کے اندر لوگ سیکٹورل ڈسکشن کرتے ہیں فار ایکزیمپل اگری کلچر سیکٹر کے لوگ جو ہیں وہ اگری کلچر سیکٹر کے لوگوں سے کام کریں اور اتنا وسیع اس مواقع کو بنایا جاتا ہے کہ صرف اگر اگری کلچر میں کسی نے بات کرنی ہے کسی نے مائننگ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کی بات کرنی ہے کسی نے فرنیچر کے امپورٹ اور ایکسپورٹ اور اس کے راو مٹیریل کی بات کرنی ہے تو اس پر آپ نے تو کہا تو ہے کہ یہ بہت لمبا اور لمبے عرصے کا یہ ایک ایمنٹ ہے اس کمپیٹ ٹو جو جرنل ہوتے ہیں لیکن جو آپرچونٹی ہوتی ہے اس میں انٹریکشن کی وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے اور میرے پاس خود میں نے یہ کینٹن فیر اٹینڈ کیا تو اس لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں یہ ٹائم گزرنے کا وہاں پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ جب ختم ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے شاید آدھی اپورچنٹی بھی حاصل نہیں اچھا بڑی بڑی اہم بات آپ نے کہا ممالک کا بڑے اداروں کا جو معیشت اور اقتصادی سرگرمیوں کے حوالے سے بڑی ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں ریسپونس ان کا کیسا آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں شائنہ کی طرف سے جنریٹ کی جاتی ہیں ایڈینک کہ جو اوورال ریسپونس اور کبھی کبھی ہم جیو پولیٹکس کے تناظر میں بہت ساری چیزوں کو سوچنے لگتے ہیں بہت ساری تھیوریز کو سوچنے لگتے ہیں میرا یہ ذاتی شعال ہے کہ دنیا نے جس طرح کمیونکیشن تقریبا پچھلے ایک صدی کے اندر جس تیزی سے ٹیکنالوجی اور کمیونکیشن بڑی ہے تو یہ آپ ضرور ریلائز کرتے ہیں کہ ہم اور یہاں پر ایون پاکستان میں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ایکنومک ایکٹیویڈی اتنی نہیں ہے جتنی چاہنا یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں جس کے نتیجے میں نہ صرف ہم انٹر کنیکٹیڈ ہو گئے ہیں بلکہ انٹر ڈیپنڈنڈ بھی ہو گئے ہیں اور یہ جو ڈیپنڈنڈنس ہے یہ اگر ملکوں کے لیے جس طرح آپ کا سوال تھا ان کے لیے فائدے مند ہے کہ وہ لیبریج کرتے ہیں ٹریڈ اور بزنس اور لیکن میرے ذاتی شال میں کہ ایک عام جو کنزیومر ہے اس کے لیے بھی بہت بینیفٹ ہے اور میں ای کامرس کی بات نہیں کر رہا میں جنرل اگر آپ ریٹیل بزنس دیکھ لیں یا جنرل ٹریڈنگ دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی یہ بہت ساری اپرچنیٹیز ہوتی ہیں جس میں کنزیومر اپنے مرضی کا پروڈکٹ اپنے مرضی کے ٹائم پہ اور اپنے مرضی کے وینڈر سے لے سکتا ہے اور آپ کو اس چیز کی ریلائزیشن ہونی چاہیے کہ قوالٹی کا نام ہی کسٹمر سیڈیسفیکشن ہے اور اگر کسٹمر سیڈیسفائیڈ ہے اپنے پروڈکٹ سے اس کی سرویس سے اور اس کو کتنی جلدی ڈیلیوری ہو کیونکہ پروڈکٹ کے اندر یا اوورال ٹریڈنگ کے اندر ڈیلیوری اور کا بہت امپورٹنس ہوتا ہے سپلائی چین کی بہت امپورٹن ہوتی ہے انویٹری منیجمنٹ کی بہت امپورٹن ہوتی ہے چاہے وہ جسٹ ان ٹائم ہو یا جسٹ ان کیس ہو دونوں صورتوں میں کہ آپ نے انویٹری رکھی بھی ہے یا جب بھی آپ کو چاہیے آپ دیکھتے ہیں بہت سارے والمارٹ اور اس طرح کے جو بڑے ٹریڈنگ ہاؤسز ہیں انہوں نے ایسے بھی کیسز ہیں جہاں پر ریکوائرمنٹ بیس انویٹری رکھتے ہیں تو اس کیس میں اس طرح کی انٹریکشن بہت امپورٹن ہے کیونکہ مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے ایسے بیسنس مین ایسے بیسنس مین ایسے بیسنس مین ایسے بیسنس مین کہ مجھے کہاں سے چیز جلدی اور اچھی مل سکتی ہے اور اس طرح کے پلیٹ فارم کی یہ انفرمیشن پروائیڈ کرنے میں ڈائریکٹ انٹریکشن کرنے میں بیسنس کمیونٹی کو بہت فائدہ دیتے ہیں اور اگر بیسنس کمیونٹی اور پرائیویٹ سیکٹر کسی بھی ملک کا جب پرموٹ کرتا ہے تو اس کی نیشنل اکانومی بہت ریزیلین بہت سپرانگ ہوتی اور سپیشلی ایشیا کے اندر جہاں پر بورڈر کافی کلوز ہیں انٹرکنیکٹڈ ہیں وہاں پہ جو ٹریڈرز ہوتے ہیں اور ٹریڈنگ جو بوڈیز ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی اور میں اسی لیے جب بھی چینا کے اندر کو میجر امپورٹ ایکسپورٹ ایکزیبیشن ہوتا ہے یا کینٹن فیر ہوتا ہے یا کوئی اور ایسا فیر تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تبیہ آپ کے پروگرام کے تہہ کے ذریعے یا ادھر وائز پبلک انٹریکشن میں یا میڈیا کے طرح اس چیز کو پرموٹ کروں کہ جو ہمارے بزنس چیمبر ہے ہماری جو فیڈریشنز ہیں وہ ان ایونٹس کو ضرور اٹرینڈ کریں یا آپ نے ریپ ضرور بھیجیں اور ہمیں ٹی ڈیپ جو ہمارا ٹریڈ ڈیویلپمنٹ آتھارٹی آف پاکستان ہے وہ اس کی ریپرزنٹیٹیو بھی جائیں تاکہ گورنمنٹ اور پرائیوٹ سیکٹر کو اپرچنیٹیز کی ریلیزیشن برکو صحیح بٹ سب یہ بھی فرما دیجئے کہ فوکس کیا ہے کن شوبوں پہ زیادہ توجہ دی جاری ہے تیزی سے ٹیکنالوجی کی تبدیلی آرہی ہے جس تیزی سے ٹیکنالوجی کا انفلوینس آرہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ اور میرے نزدیک یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پاکستان میں کیونکہ ہم سی پیک فیس ٹو پہ جا رہے ہیں ہم سپیشل اکنومک زون کے اندر چینیز انویسمنٹ اور جوائنٹ وینچرز کو ایکسپلور کر رہے ہیں تو میرے نزدیک جو نیچرلی سفیر کے اندر بھی اس کی امپورٹنٹس ہے کہ منوفیکچرنگ اور لیٹرس ٹیکنالوجی اور پاکستان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کیونکہ اس میں ہم نے بھی تو کچھ شوکیت کرنا ہے تو وہ مائننگ پوٹینشل کیونکہ مائننگ کا ایریا اور اگر آپ سٹیڈی کریں پچھلے دس سال کے پی آر آئی اور میں بیلڈن روڈ انیشیٹیف کے ممالک کے ساتھ چینہ کی ٹرین اس کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی پارٹسپیشن بہت تیزی سے بڑی ہے بڑی ہے ٹھیک ہے چاہے وہ انڈونیشیا کے ساتھ جہاں پہ بہت زیادہ پرائید ہو رہا ہے چاہے وہ ٹرکی کے ساتھ وہاں پہ بہت زیادہ پرائیویٹ سیکٹر انویسمنٹ سے ضرور بتاتا ہوں جی پلیس کیونکہ ہمارے لیے اس پرگرام کے ٹائم اور فوکس بہت اپورٹن جو ایفریکن ممالک ہیں یا سینٹ ریلیشن ممالک ہیں نیچرلی ان کی ریکوائرمنٹ اور فوکس ڈیفرنٹ ہوگا لیکن ہمارے لیے مینیفیکچرنگ ہو گیا مائننگ سیکٹر ہو گیا الیکٹرونک ایکوپمنٹ اور ایون میں تو یہ بھی کہوں گا الیکٹرونک وہیکل کے لحاظ سے جو اس کے پارٹس ہیں ان کے لحاظ سے کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں اپنی لیبر کو یوز کر سکتے ہیں ہماری جو نالج ہے ٹیکنالوجی کی اس کو اور ہمارے جو یوز ہے اس کو اور سائز آف کنسیومر پروڈکٹس کنسیومر جو ہیں پوپلیشن ہماری بڑی ہے اس لحاظ سے ہم ایسے پروڈکس کو جو کنسیومر پروڈکس ہیں جنرل پروڈکس ہیں وہ گوڈز جو ہیں ان کو بھی اس ٹریٹ فیر کے اندر ہمارے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہمیں کیونکہ ایسے ٹریٹ فیر آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگلے پانچ سے دس سال میں کس قسم کی ٹیکنالوجی آئے گی نیچرلی ایک ڈیویلپنگ کنٹری کے پاس اپنی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی اور انڈیسٹیننگ نہیں ہوتی تو ہم جیسے ممالک یا اور ایفریکن ہو گئے یا ایشین ممالک وہ ان ٹریٹ فیر سے میں سمجھتا ہوں کہ چائنہ کو بہت فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہم وہ چیز شوکیس کر سکتے ہیں ان چیزوں پر کانسنٹریٹ کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے امپورٹنس صحیح چین کی تھوڑی سی امیت بھی ہم دہو صاحب آپ سے جان لیں ہم آئے روز اپنے پروگرام میں اس کا ذکر کرتے ہیں کیا وجہ ہے مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے چین پیش پیش ہے چین کے پاس وہ کیا پلس پوائنٹس ہیں کہ باقی دنیا کچی چلی آتی ہے چین چائنیز جو ہیں وہ چاہے وہ ڈپلومیٹک فرنڈ ہو یا بزنس فرنڈ ہو جے وہ نون انٹرفیرنس اور جوئنٹ شیئر پروسپیریٹی کی بات کرتے ہیں آپ کوئی بھی سپیچ اٹھا لیں کسی بھی چینیز لیڈر کی وہ نون انٹرفیرنس اور شیئر پروسپیریٹی اور یہ شاید ایک کیپشن ورڈ یہ ریٹرک کے طور پر شاید نہیں لگتا ہے لیکن اس کا تعلق چینیز کلچر سے بہت زیادہ ہے اور چائنہ اپنی ہسٹری کے اندر اپنے کلچرل اپروچ ہے وہ کنفیشنیزم کے جروع ہو یا جو گورننس structure ہے وہ اس کے اندر ہو وہ یہ بلیف کرتا ہے کہ اگر چائنہ ترقی کرتا ہے تو دنیا ترقی کرتی ہے اور دنیا ترقی کرتی ہے تو چائنہ ترقی کرتا ہے اور اسی لیے دنیا کے چائنہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا اور چائنہ کا دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونا بہت ہی امپورٹنڈ ہے نہ صرف چائنہ کی گروتھ کیلئے بلکہ کسی بھی ملک کی گروت کے لیے اور میں نے ابھی آپ کے پچھلے سوال میں اگری کلچر سیکٹر اور اس سے ریلیٹڈ ایکوپمنٹ اور مشین ڈی کی بات نہیں کی ای ٹھنک وہ ہمارے لیے بہت امپورٹن ہے فور ایکزمپل میں آپ کو بتاؤں کہ چائنیز ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے اگری کلچر سیکٹر میں سی پیک ٹو میں ہمارا اس پر ان کے ساتھ ایک فریم ورک ایگریمنٹ بھی سائن ہوا ہے کہ ہم کیسے اپنی ہیڈ بھرا سکیں اور یہ نہیں ہے کہ ہر پروڈک کی ہیڈ بھرانی ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ جو پاکستان کی پاپولیشن گروت کے ساتھ ٹیلی کرتے ہوں ویٹ کیونکہ ویٹ ہمارے لیے ایک بیسک فوڈ کے طور پر پروڈک کے طور پر ہے ہماری انڈسٹری ٹیکسٹائل کی بہت اور تیسرا رائس اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے پروڈکٹ ہیں جس کے اندر چیلیز ہیں چیریز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیریز آپ مارکٹ میں ہمارے ایزیلی ایکسیسیبل ہوتے ہیں جی بی سے ایک امپورٹنڈ ایکسپورٹنگ آئٹم چائنا کو بن رہا ہے یہ سو اس لیہاں سے چائنا جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اپنے اردکت اور ریجنل اور پارٹنر ممالک کو کہ وہ اپنی نیچرل انڈاومنٹ اور ایڈوانٹیج کا فائدہ نیچرلی چونکہ ایکنومک پروسپیریٹی آ رہی ہے پوپولیشن بہت بڑی ہے تو وہاں پر ان تمام چیزوں کی خپت اور استعمال ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس پر پاس بھی ایتی مارکٹس اور آپشن آویلیبل ہوں کہ وہ وہاں سے امپورٹ کر سکے اور نیچرلی اب آپ گفتگو اس لیاز میں اکثر سنتے ہوں گے ایکنومک فرنڈ میں فائنینشل ڈسکیشن میں کہ چائنا پارٹنڈ ٹریڈ کی بھی اب بات کر رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے اور پیسے نہیں ہیں تو آپ وہ پروڈکٹ کے ثروف بارٹر ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں چائنا کی یہ جو اپروچ ہے شیڈ پروسپیریٹی کی اگر اس دور کے بارے میں لکھی جائے گی اس جیکٹ کے بارے میں لکھی جائے گی جس کے اندر پینڈیمک بھی آیا ہے جس کے اندر جیو پولیٹیکل ایشوز بھی آ رہے ہیں اگر ہم دس سال آج کے دن سے لیں تو اگر اس کے اندر ایک اچھی چیز لکھی جائے گی تو وہ چائنا کا رول ضرور لکھا جائے گا کہ کس طرح اس نے ایک نون کانفرنٹریشنس اپروچ رکھتے ہوئے انٹر ڈیپینڈنس کو بڑھاتے ہوئے ڈیپینڈس پا ڈیپینڈس پا ایسیبسکوائیبر یا پولنگ اس آرہ سرکرنس سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی خوش کریں گے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہم اس اہم چائنا میں جاری فیر کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ یقین ان احمید کی حامل ہے تجارتی سرگرمی حکومت نظر رکھتے ہیں مختصر سا وقت پر لوٹک آئیں گے تو اسی موضوع پر مزید گفتگ ہوگی ہمارے ساتھ رکھئے گا موسیقی 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 خائل ہتنے نا دیوان yo what's up baby let's go you're tuned in to FM 98 Dosti channel the station with the best music in town you're listening to Dosti FM 98 the voice of friendship you are listening to the one and only FM 98 Dosti channel ravv East permett com you are listening to vena nii dill raja dhah mohoallee wi call couj na kari diva von stha oh vibra sone ra다� mohoallee wi choshi موسیقی 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 فم نائنٹی ایٹ دوستی چینل سے پروگرام ہم قدم آپ سن رہے ہیں ٹیلی فن لائن پر ہمارے ساتھ حسن داؤد بٹ صاحب سینئے تججیہ اکھار موجود ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں چائنہ میں جاری امپورٹ ایک سپورٹ فیر کے حوالے سے داؤد صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کو خوش حمدید کہیں گے پروگرام ہم قدم میں حسن داؤد بٹ صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں جناب جی بالکل سن سکتے ہیں بٹ صاحب آپ گفتگو فرمارے تھے آپ سے رابطہ ہمارا ملکتے ہو گیا تھا تو آپ فرمارے تھے ایک تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے ویلیو ایڈیشن یا پھر ایگری کلچر کے شعبے میں چین جس طرح جدد ترازی کے عمل پر ایک گامزن ہے اور دیگر ممالک کے لیے ایک امدہ مثال پیش کر رہے ہیں تھوڑا سا ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ فرمائیے کہ ہم کس طرح سے پاکستان یا ہم جیسے دیگر ممالک بہتر انداز میں چین کی اس ٹیکنالوجی سے مستفید ہوتے ہوئے نہ صرف اپنی غزائی قلط کو دور کر سکتے ہیں بلکہ ذریع اجناس کو برامداد اور پھر ذریع مبادلہ میں اضافے کا باعث بنا سکتے ہیں جی دیکھیں پاکستان کے لیے ایسے فیرز کو جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کینٹن فیرز کو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور میں جب بات کرتا ہوں سمجھنے کی تو اس لیہ سے یہ کہ پاکستان بھی ایک ایفرٹ کر رہا ہے کہ کس طرح فورن ڈائرائٹ انڈویسمنٹ کو لائے کیسے اپنے ایکسپورٹس کو بڑھائے اور اس لیہ سے پاکستان اکثر شوکیز کرتا ہے ایوینٹس کرتا ہے روڈ شوز کرتا ہے ہمیں کینٹن فیرز سے یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ کیسے آج کل ٹیکنالوجی یا ڈیجیٹل جو مارکٹنگ ہے وہ کتنی خوبصورتی سے چائنہ استعمال کرتا ہے اور میں کینٹن فیرز کو پچھلے تقریباً چھے مہینے سے نوٹس کر رہا ہوں ای میلز ریگولر آتی ہیں ویڈیوز ڈیجیٹل مارکٹنگ وہ کنٹینوسلی اس کو کر رہے ہیں چائنہ کو تو اتنی افورٹ کرنے کی شہد ضرورت نہیں ہے کیونکہ نائنٹین فٹی سیون سے کینٹن فیر ہو رہا ہے یہ ایٹسو پانتی سوان کینٹن فیر ہے تو اس لحاظ سے اگر چائنہ یہ مارکٹنگ کرتا ہے تو پہلا تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ روڈ شوز اور ایکسپوس کیسے کرنے چاہیے ہمارے ہمیں بہت ساری ہوتی ہیں لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور پھر کوئی ایکچوال اچیومنٹ یا انٹریکشن یا جناب بٹسا فرمائیے گا ہلو جی جی فرمائیے گا آپ کو سن سکتے ہیں تو ایکچوال جوائنٹ وینچن نہیں ہوتا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اور میں نے ٹیکنالوجی کی بات کی اس دفعہ ایک بہت انٹرسٹنگ ایسپیک جو چائنہ نے ہائیلیٹ کی ہے وہ یہ کہ نئے جو پیٹنٹس ہیں جو نئے انٹرپنورز ہیں ان کو بھی یہ خصوصی سہولت دی گئی ہے کہ وہ آئیں اور اپنے پروڈکس کو شوکیس کریں اور اس سلسلے میں چائنہ اگر باقی جو بزنس لیڈرز ہوتے ہیں یا بزنس انٹرپرائز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ریٹ اور جو اس فیر کی پارٹسپیشن فی ہوتی ہے اس سے کافی حد تک کم نئے انٹرپنورز اور نئے پروڈکس کو پرموٹ کرنے میں سپیشلی ان دی ڈیجیٹل سائٹ سپیشلی ان دی تیکنالوجی سائٹ ضرور پرموٹ کر رہے ہیں سو میرے خیال سے یہ پاکستان کے لیے سیکھنے کے لیے بہت امپورٹن ہے اور اس لحاظ سے پاکستان یا ایسے ملک جو کہ اس کوشش میں ہے یہ کابش کر رہے ہیں کہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا ہے وہ سیکھ سکتے ہیں اچھ آپ وہ کون سے ایسے پروڈکس ہیں جو کہ پاکستان اپنے ساتھ ان کو سنگ کر سکتا ہے ان کی سپلائی چین کیونکہ یہ جو انٹریکشن ہوتا ہے یہ دیکھ تو یہ نیچرلی ایک ٹریٹ فیر ہے اس میں پاٹیسپیٹ کرنا کسی بھی بزنسمن کے لیے ایک امپورٹنٹ ایکٹیوٹی ہوتی ہے بزنسمن کا ٹائم امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ لگا رہا ہوتا ہے تو میری یہ ضرور ڈیزائر ہوگی کہ جو بھی بزنسمن چائنہ کے اندر ایکنومک ایکٹیوٹی اٹینڈ کرنے جائے یا ٹریٹ فیر اٹینڈ کرنے جائے یا ہمارے جو پرنسپلز ہیں یا جو لیڈرز ہیں جو چائنہ کے اندر جاتے ہیں بی آر آئی کانفرنس ہو گئی یا کوئی اور کانفرنس یا ایونٹ اٹینڈ کرنے جائے تو تھوڑا سا اپنا ہومورک کر کے جائے کہ ان کو ایکزیک پتا ہوں کیونکہ چائنہ کے اندر ہر چیز میکا سکیل پہ ہوتی ہے بی آر آئی کے اندر وان ففٹی کانٹری پارٹسپیٹ کرنے ہیں اس کے اندر آپ نے تذکرار کیا کتنی لارچ سائز پارٹسپیشن ہے تو اگر آپ اپنا ہومورک نہیں کریں گے تو آپ اوور ویل مہ جائیں گے پرودکس سے اور لوگوں کی پارٹسپیشن سے کیونکہ ہر آدمی ایک نیا پرودکس ایک نیا بزنس کی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس لہا سے میری یہ ضرور خواہش ہوگی کہ جو بھی بزنس چیمبرز لیڈرز اور ادر وائز ہمارے اگر لیڈرز بھی جاتے ہیں چائنہ کے اندر ایونٹ کرنے تو وہ ضرور اپنا ہومورک دیکھ کے جائیں کہ انہوں نے فوکس کن چیزوں پر اور کن لوگوں کے ساتھ انٹرائک کرنا ہے تو پھر آپ کی یہ پارٹسپیشن پرودکٹیو ہوتی ہے پاکستانی بزنس کمیونٹی کینٹن فیر کو بہت سیریس لیتے ہیں اس سلسلے میں بہت ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو کہ افٹ کی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ پارٹسپیشن اور دونوں طرف سے کانسلرز ہوتے ہیں کمیچرل کانسلرز آپ کی جو کانسلرز ہوتے ہیں یہ افٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ انٹرائک کریں اور ہائی لائٹ کریں سو ای تنک کہ ہمیں اس سے اور مدید فائل کو اٹھا جاتی ہے اور جہاں ہم چاہتا ہے جیتے ہیں ہمیں ایسے پرودکٹس ہیں جو آپ پر ایڈرز سکتے ہیں بہت ایسے اور ایسے میں آئیڈیاز ہیں اسپیشلی ڈیجیٹل سفیر میں جو پر اپریزنٹ کر سکتے ہیں بٹ سب تھوڑا سا ہم یہ بھی جان لیں کہ انفرسٹرکچر کا یا جو موافق ماحول ہے اس کے لئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان یا دیگر ممالک کو کیا ایسے اخدامات اٹھانے ہوں گے ہم تو خاص طور پر ایسا ای ایف سی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں سپیشل انویسپنٹ فیسلٹیشن کاؤنسل تو آپ سمجھتے ہیں کہ چین میں یہ جو تجارتی اقتصادی سرگرمیوں کا فروغ ہے اس میں وہ بنیادی ماحول اور ڈھانچے کا بھی بڑا دخل ہے کہ جو بیرونی سرمایہ کاروں کو رغبت دلاتا ہے کہ وہ جائیں اور چین میں سرمایہ کاری کریں بزنس کے اندر نولیج کے اندر اور ہیومن رسورس کے اندر اب کوئی باؤنڈریز نہیں ہیں جہاں بھی انیبلنگ انوائرمنٹ جہاں بھی انوائرمنٹ اچھی ملے گی بزنس وہاں پہ کھچا چلا جائے گا ہیومن رسورس اچھی اپرچونٹی دیکھتے وہاں جائیں گے اور نولیج تو آپ کا فتحی ہے کہ اس کے لئے کوئی پیریئرز نہیں ہیں آپ کے پاس ہر قسم کی گوگل اور اپ چاہے جی پی ٹی اور اس طرح کی ایٹو اور ہم نے اگر سپیشل لکھ رہے ہیں اور ہم ون ونڈو اور ایز او بزنس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں چائنا سے سیکھنا چاہیے اور میں چائنا سے سیکھنے کی اس لئے بات کر رہا ہوں کہ چائنا نے جب ایز او بزنس اور ون ونڈو بزنس فسیلیٹیشن پر کام کیا تو اس وقت تو چائنا کی کلچر اور لائنویج کے بھی بیریئرز سے جو کہ ہماری نہیں ہیں ہم آسانی سے انگلیش ہماری بہت سارے انگلیش بولتے ہیں بس چون کلچر کو سمجھتے ہیں وہ اس طرح کی چیلنجز نہیں ہیں دنیا کو ٹرابل کرتے ہیں ہمارے بزنس من وہ دیکھتے ہیں کہ چاہے دبائی ہو میڈل اسٹ ہو یا یورپ ہو جہاں پہ ان کے انٹریکشن ہے کیونکہ ہمارے ابھی بھی ہم ایکسپورٹ میکسیم یورپ اور یو ایس کو کرتے ہیں تو وہاں پہ کیسے فسیلیٹیٹ کی جاتے ہیں اور چائنا اوم کی جو فسیلیٹی ہوتی ہے اس سے کم از کم پانچ درچے دیتے رہے جو کہ وہ ایز او بین بیزنس پروائیڈ کرتا ہے اور اس طرح کے پلیٹ فرم اور انفرسٹرکچر دیولپ کرتا ہے دیکھیں انفرسٹرکچر کے جب ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب سلک اور روڈ نہیں ہوتا جنرلی اس کا مطلب آپٹیکل فائبر بھی ہوتا ہے ای کنیکٹیوٹی بھی ہوتی ہے بزنس اور ٹریڈ اگر آپ نے کرنا اور ایکسپورٹ کرنا ہے تو آپ کی جو بارڈر پوسٹ ہے وہاں پر کلیکٹیوٹی ہونی چاہیے وی باک ہونا چاہیے تاکہ آپ سیملس ٹریڈ کرتا سکتے ہیں اور اس کی کلیکٹیوٹی اگر آپ نے کریں اگر آپ نے کریں اگر آپ جی یا جی بات سب جی بات سب جی بات سب فرمائیے گا جی بات سب بات سب بہت شکریہ بات سب بہت شکریہ اسن درود بات سب ٹیلی فن لائن پر مارسد موجود رہے اور ہم نے ایک اہم موضوع پہ ان سے گفتگو کی ہے جو کہ ایک سو پہنتیسوہ کینٹن فیئر ہے چین یقیناً اس حوالے سے ویسے کئی ممتاز حوالے ہیں انفرادیت ہے چین کی لیکن تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے گرم دیکھیں تو چین اپنا سانی نہیں رکھتا تو ایک سو پہنتیسوہ چائنہ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ فیئر جو کہ پندہ اپریل سے پانچ مئی تک چین کے شہر گوانگچو میں جاری رہے گا اپنی مثال آپ ہے بڑے پیمانے پروسیکنوں کی تعداد میں ممالک کا علاقوں کا خطوں کا بزنس کمیونٹی کا اس ایکسپو اس فیئر میں شامل ہونا اپنی دلچسپی کا اصحار کرنا تجارتی سرگرمیوں کو جو فروغ ملنا ہے وہ یقیناً چین کا ہی خاصہ ہے پھر ہم نے اس زمین میں پاکستان کے زمینی حقائق یہ جو پاکستان کو اس وقت ترپیش مسائل ہیں معاشی یا تجارتی حوالوں سے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کس طرح سے اس طرح کے فیئر ایکسپوز سے بہتر انداز میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں چین ہمارا ایک دیرینہ دوست ہے چین کے ساتھ کئی حوالوں سے ہمارے روابط ہیں بتجارتی جو ہمارے متعلقات ہیں وہ بھی اپنی بہترین مثال قائم کرتے ہوئے جیسے کہ بی آر آئی سی پیک کے حوالے سے اور دیگر شعبوں میں ہم اپنا تعاون دیکھ رہے ہیں تو دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے ہمیں جن شعبوں میں خاص طور پر جیسے مائننگ ہے ہم نے ایسا ای ایپ سی کے حوالے سے بھی بات کیا ہے کہ مائننگ پہ اگری کلچر پہ ٹیکنالوجی پہ ان چیزوں پہ خاصا فوکس ہے تو ہم یقیناً ان مواقعوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کی معیشت کو بھی بہتر ڈگر پر لاسکتے ہیں ہم یقیناً کیونکہ ان ممالک میں جنرلہ تبارک پہ تعالی نے بیش بہا خزانے عطا کر رکھے ہیں دنیات کے اعتبار سے زمین موسم افرادی قوت بہت قابل ازہانی ہم پہ موجود ہیں ایسا قابل اعتماد دوست جو بلکل قرب میں موجود ہیں تو ہم اپنی معیشت کو نہ صرف صدار سکتے ہیں بلکہ ترقی آفتم والے کی معیشتوں میں سے ایک معیشت ہماری معیشت کرتا نہیں جائے گی آج کا پروگرام بس یہیں تک یقیناً اس فیر کے والے سے آنے والے دنوں میں بھی مزید گفتگو ہوگی کیونکہ یہ فیر بھی جاری ہے آج کا پروگرام ہم قدم بس یہیں تک تصور زمان بابر کو اجازت دیجئے اللہ نکھے پان